ناظرات سامین آپ کی خدمت میں سبرس پروگرام لے کر آپ کے محبوب ترین ٹیلی وین حدائی ٹیلی وین پر قرائے اہلِ بیس سید علی شان آج کے نامور سٹارز ہیروز کرکٹ کے مایاناز کھلنے والے اس سے پہلے کہ میں انگفزی تعرف کروں کار لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مولا علی مدر پیر مولا علی مدر جی کون سے اب کان سے شام صاحب بھی بات کر رہا ہوں پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو اپنا مبارک بات دوں گا خاص کر آپ کو کیا آپ اتنے اچھا پرام لے کر آئے ہیں اور ہمارے پاکستان کی ستارے لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ شام مبارک بہت شکریہ میرا سلام سب کو عرض کیجئے گا اور میں خاص طور پر آج ہمارے پاکستانی ستار جو ہے بھٹی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہے جی بے شک شام صاحب دے جہا ہمارے پریزنٹر ہیں بہت خوبصورت اور ہمارے منقبت خام بھی ہیں اللہ تعالی ان کی صحت اور ان کی عمر لمبی کرے اور ان کی صحت دین کی خدمت کرنے کی توفیق پہ یہ آپ کے ساتھ جزا ہے خیر آپ مولا آپ سب کو بھی سلامت رکھیں بس سے بھٹی بھائی سے میرا سوال یہ تھا کہ ان کی پرفارمنس لاسٹ میں نے بھی دیکھی ورلڈ کپ کے حوالے سے اور ون ڈے سیریز میں ٹوئنٹی میں بہت شاندہ رہی شروع میں اور بعد میں یہ یہ ان اور آؤٹ ہوتے رہے تو میں ان سے سوال کروں گا کیا پاکستان آپ تو بہت کلوز جاری سے بات ہے ٹیم میں رہے تو کیا کوئی سیاسی کوئی ایسی بات ہے جس کے لئے سے آپ کو انہوں نے آؤٹ کیا اور ان کی ہے کیونکہ آپ میرے خیال میں ڈیزرف کرتے ہیں پاکستان ٹیم میں جگہ بنائیں تو کیا وجہ ہوئی ایسی کے جو آپ کو انہوں نے ان اور آؤٹ کرتے رہے میرے سال میں آپ ڈیزرف کرتے ہیں اشروع شروع میں دی ٹیم تو پلیز آپ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی بتائیں گے تاکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی کھلتا ہے ریوزرنٹ کرتا ہے پاکستان کو یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے اور آپ کی پرومنس بہت اچھی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کی 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 ہاتھ رہیں گے پیس آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ سام صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو آپ نے بولا کہ میں ٹیم کے ساتھ بلکل آؤں تو میں نے بالکل ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ایسی سیاست والی کوئی چیز نہیں ہوتی بس بندے کی پرفارمس جو آپ اپن ڈ اون ہوتی رہتی ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں اچھے بڑے دن آتے ہیں تو میں نے شروع میں ڈیبیوز بڑے ا یہ تھے اس میں بیچ میں ایک دو میچز میرے اچھے نہیں گزرے تو ہماری سیلیکشن کمیٹی بھی چینج ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایک دو دفعہ میں ڈروپ بھی ہوا ہوں تو کوئی نہیں میں واپس میرے ٹیم میں کمبیک کر لیا ہوا ہے لاز بھی سیریز دیکھی ہو گیا آپ نے زمباوے کے کیس اچھا فینش کیا تھا آخری ٹی ٹونٹی میں اور ابھی بھی انشاءاللہ ٹی ٹونٹی اور ونڈیز میں ہوں گا بس آپ دعا کیجئے گا اچھے سے اچھا پرفارم کرے اور پاکستان کی ٹیم کا حصہ رہے ماشاءاللہ جناب شامل صاحب آپ کو جناب لاوہ صاحب نے جواہ دیا ویس بھائی آپ کی طرف چلکتا ہوں ابھی انہوں نے بات کی کہ میں نے ٹیم میں چھپروارمنس بھی کی اور کسی بری بھی پرفارمنس یہ گوڈ ڈے اور بیٹ ڈے یہ کیا ٹرمیناولوجی ہے کیا ہوتی ہے اور اس میں کا کرکٹ اور اس کا کیا آپس میں چولی دامن کا ساتھ کہا جاتا ہے گوڈ ڈے بیٹ ڈے اگر گوڈ ڈے ہے تو جی آپ آسمان پہ ہیں شاہ صاحب بھی اور سکندر بخت بھی آپ کی تاریخ پہ پل باندھ رہے ہیں بیٹ ڈے ہے تو فیدہ آپ کو وہ نہیں اچھا دن اور بڑا دن تو اور انسان کی لائپ کے ساتھ ہوتا ہے کبھی اچھا دن بھی ہوتا ہے کبھی بڑا دن بھی ہوتا ہے کرکٹر ہے تو کرکٹ بیسک سب زیادہ رولاتی ہے ہساتھی کام ہے چاہے وہ بیٹ ڈے ہے چاہے بولر ہے کرکٹر ہے ایسی گیم ہے کہ میرے خیال میں دنیا کے سب سے مشکل گیم ہے اور بیٹنگ کرنا سب سے مشکل کام ہے پوائنٹ کچھ سیکنڈ میں آپ کے پاس بول آتا ہے اور آپ نے اسے اسائید کرنا تو ہے کس طرقے سے کھیلیں تو بس اچھا دینا برا دن تو انسان کی لائپ میں بیسے ہی باتا ہے اگر وہ کرکٹر نہیں گیا تو اسے بری خبریں سننے کو مل جاتی ہیں کسی تائم سمتائم کچھ ہو جاتا ہے تو کبھی اچھی خبریں سننے کو مل جاتی ہیں یہ تو انسان کی لائپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اکیڑڈویں بھی ایسے ہی ہے کہ کبھی اچھا دن ہوتا ہے جن انسان کے اچھا دن ہوتا ہے وہ اس نے اگر بیٹس میں ہیں تو سوں رنگ کر دیتا ہے اگر بولر ہے تو وہ پانچ اوٹ کر لیتا ہے برا دن ہوتا ہے تو وہ اوٹ کرتا ہے نہ راز کرتا ہے میں آسان کی لائپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے یہاں پہنڈ ہوتا رہتا ہے اب ازیاد صاحب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا ہی شارپ انسان کیوں ہو کتنا ہی وہ ٹیلنٹیڈ ہی کیوں نہ ہو کتنا ہی اس کی فٹنیس اے لیول کی کیوں نہ ہو بلکہ سپر لیول کی کیوں نہ ہو اس سے کیچ بھی چھوٹ سکتا ہے بلکل اس سے میس فیلڈ بھی ہو سکتی ہے اس سے گیند آتی میس جج ہو کے وہ بولڈ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح اس کے بازو کے اندر ایرر آ کے اس کا وائیڈ بال بھی ہو سکتا ہے جی بلکل جیسے میں سچی ٹرولگر ہے لیجنڈ پیٹس مین تھے انڈیا کے پلیئر تھے آل موس میرے خیال میں جب تا مل جہا ہے دس سے پدرت آفا وہ نائٹی اور ہنٹر رہے تھے مینو آؤٹ ہوئے ہیں اب وہ ان کے لیے بیٹ دے تھا اچھا بھی تھا بیٹ بھی تھا اسلام علیکم جی کون ساب کان سے اسلام علیکم جی کون ساب کان سے اللہ علیکم سلام جی تاسب راجہ باگتا رہا ہوں گولٹن سے جناب راجہ صاحب یہ بات کرنی ہے میں نے شاہ صاحب اور عویس بھائی اور بٹی صاحب سے جناب تینوں آپ کے صاحب نے لائیو بیٹھے ہیں آپ جس سے دل کریں بات کریں سوال کریں حاضر ہیں آپ کی خدمت اچھا یہ ہم سب دو سبی دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ہمارے پاکستانی سٹار ہیں بے شک یہ ہماری شان ہے ہماری آن ہے تو عصب صاحب ان کو سلام دے رہے ہیں شداد صاحبی اور صلو بھائی بھی تو عویس صاحب سے میرا کوشن ہے کہ یہ جو واپس کیم میں کب جا رہے ہیں اور اتنا عرض صاحب باہر کیوں ہیں اور بٹی صاحب سے یہ بھی میرا ایک کوشن ہے کہ یہ بھی ان آوٹو دے رہتے ہیں تو ان کو موقع نہیں مل رہا یا کہ کچھ اس سیاست کی وجہ سے یا کوئی اس طرح کو نظام ہے تو کیسر بھائی کو ہم صاحب کا سلام ہے تو دعاوں میں یاد یہ اصلاح ہے بہت شکریہ راجہ صاحب بہت شکریہ اللہ حافظ دیکھیں آپ ہیں وہ سٹارز جن کے لیے آپ کا دل دھڑکے نہ دھڑکے آپ کسی بات اداس ہو نہ ہو دنیا آپ کے لیے اداس ہوتی ہے اور آپ کے چانے والے کہاں پاکستان سات ہزار میل دور اس ممالک میں ان ممالک میں بھی آپ کو پسند کرنے والے آپ پہ جان نصابت کرنے والے دوست بیٹھے ہیں اور وہ اپنی معصومیت میں آپ سے ایسے سوال بھی کرتے ہیں جو حقیقتاً بڑے ہی خوف تاکھ ہیں جن کے نتائج ان احباب کو ضرور ناراض کر سکتے ہیں جن کے اوپر آپ کے کریکٹ کا در و مدار بھی ہوتا ہے اور ناظرین و ناظرہ سامین آپ سے پہلے ایک ازارش تھی کہ یہ ہم محبت پر آپ پروگرام کر رہے ہیں ایسے سوالات بات بات کرتے ہیں اسلام علیکم سب کہاں سے اسلام علیکم جنابی آئیلی مدر پیر مولا علی مدر جناب مصریر علی شان صاحب ببرک علی عرض کرو نام مانچسل سے جناب ببرک خضور سب سے پہلے تو میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتا محج میں لیکن مصلہ ہمارے ملک کے نامور کھلاری اس وقت تشریف ہمارے ہیں تو ان کی خدمت میں خاص طور پر بلاو بھٹی صاحب کیسر آباد صاحب عزیز صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں وآلیکم السلام اور میرے ساتھ جنابی سکتر ناصر عباس علی صاحب عرفان نازم صاحب عجاز صاحب اور ہمارے پینچار اور دوست بیٹے ہیں جو یہ آپ کا پروگرام بڑے غور و فکر سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے لئے آپ دعا 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 ہیں کہ ہمارے سٹال ہیں اور مولا ان کو اتنی حمد لے کہ آگے یہ بڑھ کر کے اچھا کھیلیں انشاءاللہ اور اپنے ملک کا نام روشن کریں ماشاءاللہ ہماری دعایں ان کے ساتھ ہیں بے شک اور قبلہ ناصر عباس صاحب بھی بات کرنا چاہیں گے جناب ناصر صاحب میرے سب سے سلام جناب وآلیکم السلام جناب ناصر صاحب جناب قبلہ علی شان صاحب سلام علیہ وآلہ 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 اسلام پیر مولا علی مدد قبلہ ناصر عباس صاحب کر رہا ہوں آج تو آپ نے قوم کی احساسی کٹھے کر رکھیں یہاں پہ بے شک دیکھ لیے سٹارز بیٹھے ہیں ہمارے آج ہمارے ساتھ ہماری قوم کا فخر ہیں یہ ہمارے ملک کی شناخت ہیں ملک کی عام و شان ہیں اور علی شان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہماری شان دوالہ ہوگئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے جذبات ہیں آپ کے احساسات ہیں ان خوبصورت احساسات کی وجہ سے ہی تو ہم آپ کو اتنا خوبصورت انسان باتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کی پروگرام کو چار چان لگائیں مولا آپ بہت خوبصورت پروگرام آپ کا جا رہا ہے اور بہترین اس وقت ہدایت پہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناس صاحب بہت شکریہ تینکیو وری مچ جی اسلام علیکم کون صاحب کان سے جنار علیہ وسلم جنار علیہ وسلم جنار علیہ وسلم جنار علیہ وسلم میں اس وقت سے ہمارے جو کھلاری ہیں نا ان کی سوال کر کے میں ان کو پریشانی میں نہیں ڈال رہا تھا کیونکہ یہ میدان میں ہے ہاں یہ اب آپ نے میرے دل میں بات کی ہے کہ یہ میدان میں ہے یہ ریٹائرڈ نہیں ہے یہ سکندر بہت ہے یہ شویاب اختر نہیں ہے کہ جو جو بوں میں آئے وہ بول دیں ان کا ابھی بڑا لما ٹریک ہے انہوں نے بہت زیادہ بھی پاکستان کے لئے پرفارم کرنا ہے اور اویسلی ہم نہ ہم ان سے ایسی بات پوچھ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں کہ جو ان آتاؤں کو ناراض کر دے کہ جن کے خاص میں ابھی ان کی قسمت کی اور مستقبل کی ڈورز ہیں اسی لئے آج ہم نے بڑا دوستانہ محبت والا اور خوشی والا پروگرم اکھا ہے اس لئے کہ پاکستان میں زنبابے کے آنے کے بعد کرکٹ شروع ہوئی ہے پاکستان کی کرکٹ سری لنکا گئی ہے اور پاکستان کی ایک لیگ مشرق بستہ میں شروع ہو رہی ہے اور آج ہم ہسے ہسے کہ خوشی خوشی باتیں کما جاتے ہیں بس میری یہ دعا کہ اچھی پرفارمرز پیش کریں اور خود بھی خوش ہوں گے ہم بھی خوش ہوں گے جی رضا صاحب ابھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ابھی تھوڑی در پہلے بھٹی صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے چار آؤٹ کیے اور اس سے پہلے زیا صاحب نے بتایا کہ انہوں نے سنجری سکور کی اور اس سے بھٹی زیادہ میں نے زمبابے کے خلاف دیکھا ہے انہوں نے شکے جو کہ میں ٹیم کو جتا ہے بہت تو خوشی ہوئی تھی تو باقی این آؤٹس جو ہوگا ہے نا یہ تو وقت کے ساتھ چلتا رہتا ہے ابھی ہم یہی بات زیادہ سے پوچھ رہے تھے کہ بیڈے اور گوڈے کیا ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ زندگی میں ہر شعبے میں ہیں ہر انسان پہ ہیں اچھا دن ہوتا ہے تو پرپارنس اچھی ہو جاتی ہے اور برا دن کا مطلب یہ نہیں کہ کھلاڑی برا ہو گیا ہے لیکن اس کے ستارے اس کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے ہوتے تو وہ کچھ تھوڑا سا رکھ جاتا ہے اور پھر ایسے ہی وقت وہ ہوتا ہے کہ جب دوسرے لوگ یعنی جو دوسرے نہیں یہ کھلاڑی کو پڑا چال دیا جب وہ گروہ میں پاؤں رکھتا ہے نا وہ اسے پڑا چال دیتا ہے آج کچھ کر دوں گا یہ ہم بھی کھلیں ہمیں پڑا چال داتا بیلکل رکھتا ہے آج انہیں ڈالی ہیں بیلکل رکھتا ہے یہ پڑا چال داتا ہے کھلاڑی کا بہت شکریہ بہت شکریہ جنات تو بات پہنچی ہے ان سوالات کی طرف بات وہی آ رہی ہے کہ لوگ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں ناظرین اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کھلاڑی کو پاکستان کی ٹیم میں زیادہ مواقع ملنا چاہیے نسبتاً کم دیے جاتے ہیں اب وہ یہ عرباب اختیار کے مرضی ہے کہ وہ ایک کھلاڑی کو کتنے چانس دینا پسند کرتی ہے جناب کون صاحب کان سے اسلام علیکم آنسان جناب آپ کے گیس سے بات کرنی ہے جی کون کان سے بھو رہے ہیں اسرد بولٹن سے بات کرنی ہے جی اسرد صاحب آپ کو اس وقت لائیو ہیں اور آپ کے مہمان ہمارے آپ کے سٹارٹ پاکستان کے آپ کو پرائرہ سن رہے ہیں سوال کیلئے اسلام علیکم جناب کیسے بھائی 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 جناب میرا ہلو جی بولیں انہوں اسلام کا جواب دیا اب وہ والیکم اسلام کا ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیمرے میں دیکھیں جی بولیں سر میرے پاس پر یہی گزارش ہے جو آپ کے بیٹھے ہیں ان سے کہ آپ نے جو گیسٹ ور تین بٹھائے ہیں ان کو زیادہ ٹائم دیں تو ہم ان کو سننے کے لئے بیٹھے رہیں جی ماشاءاللہ تو میں سوال نہ لوں ہیں بہت شکریہ جی وہ راجہ صاحب کا آیا ہوئے ہیں جی راجہ صاحب نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جو بھی میں نے بات کی ہے کہ آپ بٹی صاحب بے اور احضیاء صاحب سے آپ سے بھی ان اور آؤٹ کا معاملہ جو ہے تو اس کے پر آپ تھوڑے سی روشنی ڈال سکتے ہیں کیا بٹی صاحب نے خیل ابھی بتایا بھی ہے جی جنہوں نے آپ سے سوال کیا ہے اگر میں انہوں نے پھون میں بتا دیا تھا تو زیادہ بہتر تھا ہمارے دوست ہیں جو ہمیں پرام دیکھ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے یہ جو اسٹ جنہوں نے بھی کال کی ہے ابھی بولٹا سے ہمارے ذر سے ہی ہیں تو بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ میں پرسلی پر ایسے جواب دے دوں گا تو ان کی سوال کے میں پرے جواب دے چکا ہوں کہ انہوں نے بٹی نے دیا کہ پرفارمر سے ہوتا ہے کہ جب انسان تھوڑا سا برا پرفارم کرتا ہے تو وہ تھوڑا ہوت ہو جاتا ہے پھر دمیسٹر میں پرفارم کرنے کے بعد دوبارہ واپس آتا ہے ٹیم میں تو اس طرح سے انہوں لگی جاتا ہے انسان کی لائف کے ساتھ یہ میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا ویس کی بات کو جیسے ہماری دمیسٹر کریگٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں یہ سب کے سب اور جو اس میں پرفارمس دیتے ہیں پھر اس کے بعد سیلیکٹر کا کام ہوتا ہے ان کو سیلیکٹ کرنا بیسیکلی سیلیکٹر جب سیلیکٹ کریں گے تو یہ پھر ہی آگے آئے گی میرے حال سے یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں آگے تو سیلیکٹر کا کام ہے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ علا کر یہ ٹیم میں دوبارہ جلی سے جللی ہے ماشاءاللہ میرے کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سوال لیا ہے جواب کے سامنے رکھوں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب کے سینی فون کیا ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں نام نہیں بتایا کہ شاید اختر صاحب اب ایسے ہو گئے ہیں ہمیشہ سے ہی ایسے تھے کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں یہ آپ بتائے نہیں میرے خیال سے شاید انہوں نے جس طریقے کے تفسرے اپنے رویے سے وہ اپنے جونئرز کو بلکل بیبیز سمجھ کے جیس طرح تفسرہ کرتے ہیں شاید اس حوالے سے بات کر رہے ہیں یا ان کی بہت زیادہ اگریسی نمس کی وجہ سے بات کر رہے ہیں یا جیسا بھی آج کے وہ بابے بن کے جیسا بنانے کی کوشی کر رہے ہیں اور جو ٹیم کے متعلق ان کے روئیے ہوتے ہیں تضحیق آم ہے اس قسم کی شاید اس پر بات ہو رہی ہے نہیں نہیں ایسی میرے خیال سے کبھی ایک بار ہو جاتا ہوگا جب ٹیم کی پرفارمنس بری ہوتی ہے اور ان کے لیے تو بچے ہی ہیں وہ تو موسٹلی سینئر بندے ہیں لیکن شیئر بھائی ایک ورلڈ کلاس بولر ہے بڑا ورلڈ کلاس اور ان سے زیادتیاں بھی بہت ہوگی ہیں یہ تو میں خیر نہیں جانتا لیکن یہ ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ جانتے ہوگی لیکن انہوں نے پاکستان کو بہت سر کیا بہت سر کیا لیکن اس پہ جارے کو جب وہ ایک سو دو میل کی سپیڈ سے گین کراتا تھا اس وقت اس کو ٹیم میں نہیں لیا گیا تھا اس کو اسو ٹیم میں لیا گیا جب اس کی ٹیم میں سے دوسرے ملکوں میں ریڈائرمنٹ کا ٹائم آجاتا ہے جیسے ابھی یہ ہمارا اللمبہ ترین کیا نام ہے اس کے ذہنے عرفان عرفان بیچارہ پینتیس سال چونتیس سال کی عمر میں اب کرکٹ میں اس کو جب لیں گے تو پھر جو ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی فٹنس کے پرابلم ہو اسلام علیکم جی وآلہ السلام یہ مقصول ہیں سید بور رہا ہوں جی جا سید صاحب جی جی کیا لے والیکم السلام حضور میں نے ابھی آفگا تینال آن کیا میں ان لوگوں سے نہیں ہوں جو اپنی بات کو عرف آخر سمجھتے ہیں اگر آپ میں کسی لفظ کا مریت تصحیح فرما دے گا تو میں انہائت سمجھوں گا بس اتنی تصحیح ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ٹھوڑ ہے تو مختصر مختصر سوالات بس اتنی سی بات جی بس مقصول صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت تھوڑا سرے گئے تو سوال مختصر مختصر بس اتنی سی باقی آپ سوال نہیں تھا مجھے میں اطافت اللہ صاحب میں آپ نے چند شیئر پیش کرا جا رہا ہے جو میں نے حضرت عبوط عرد ساتھنا نہ مقصول صاحب آج ہمارا پروگرم کریکٹ پہ ہے آج کریکٹ کی بات ہو رہی ہے تو انشاءاللہ شیر و شیری شیر و شیری پھر کسی وقت سای تو کچھ سای بہت نروان ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی میں کنٹرول روم سے کہوں گا کہ اب ہمارے پاس صرف پندہ بس منٹ ہیں تو ٹیلی فون لائنز اب بگر آپ سلسلہ بند کر دیں تاکہ ہم اپنے آج کے پروگرم کو ریپ اپ کر سکیں تو بہت شکریہ مہربانی ہوگی اب ہم ٹیلی فون لائنز نہیں لیں گے اور اپنے مہمانان ہیں گرامی کے ساتھ اگلے دس منٹ آج کے موضوع کو ختم کرنے کی وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے تو حضور ان باتوں کو چھوڑ کے یہ چلتی رہتی ہیں یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے انکر حضرات نے بھی دنیا کے اندر ہر اور خالی ہمارے انکر نہیں ہمارے انکر نے مغرب کو نکل کیا ہے مغرب نے کیا کیا ہے کہ اس نے مسٹر اور احترام کے تمام علاقابات کو ختم کر کے داریکٹ نام دینا شروع کر دیا ہے تکی اور کیسر اگر آپ اس نے کہ سر کتے ہیں نو دیر اس نو سر مسٹر ٹکی سو اب یہ ہمارے بھی لوگوں نے یہ لے لیا ہے کہ عزت اور علاقاب کو چھوڑیں اور بتمیزی کے ساتھ اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ رویہ اختیار کریں تاکہ آپ کی ریٹنگ بڑے اور وہ شرمندگی میں میں کئی کل بھی میں پاکستان کے بھی اور دوسرے غیر موالی کی چینلز دیکھ رہا تھا کہ ابھی پہلے سوال کا جواب دیا ہی نہیں جا رہا بھی دے رہے ہیں اور ان کے اوپر سوال در سوال در سوال اور غیر معلوق اولاد قسم کے سوالات کر بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت نالج والے ہیں حالکہ اس سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے اس سے مہمانان گرامی کی بلکل حق تلفی نہیں ہوتی اور لوگ آپ کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا یہ تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اینکر یا پریزنٹیشن کے اندر یلو جنلیزم یعنی پیلی صحافت کو فروغ دے رہے ہیں اور الیکٹرونک میڈیا یا وہ پرنٹ میڈیا اور اس کے لیے باعث بدنامی بڑھنے ہیں خیر یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں ہم ان کو آج کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہم آج ایک فیملی چینل حدائی ٹیلی بین کے اوپر نہایت خوبصورت اور خوشگوار ماحول میں پاکستان کے ممائنا سٹار جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ان کے ساتھ ہلکی پھلکی باچی اور گپ شپ کرنے کے مور میں بیٹھے ہیں اور خوبصورت اور اچھے اچھی مزاہ والی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جس کے اندر ہمارے آنے والی نسل کے نوجوان بچے اچھے اچھی باتیں بھی سیکھیں کرکٹ کے مطلق بھی جانے اور پاکستان میں ہونے والی کرکٹ کے لیے اپنے اوپر فقہ محسوس کریں جب ہم پاکستان میں کرکٹ کے لیے فقہ محسوس کرنے کی بات کرتے ہیں بھی ادا کیا اور وزیراعظم پاکستان نے بھی شکریہ کا خط لکھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زبابوے سب سے زیادہ دلیر نکلا یا زبابوے واقعی کرکٹ پلائنگ گیم ایک ملک ہے کنٹری ہے لوگ ہیں اور انہیں محسوس کیا کہ پاکستان کا اس مشکل حالات میں ہاتھ پکڑنا چاہیے تاکہ یہاں کرکٹو پروب ہو جی جیسے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب چیرمن صاحب پوری عوام نے ان کا شکریہ ادا کیا میں نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ چھ سال بعد پاکستان میں کرکٹ واپس آئی تھی کیونکہ اس سے پہلے میں تقریباً کافی ملکوں میں کرکٹ کھیل چکا تھا پاکستان کی طرف سے لیکن وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا جس دن میں نے اپنی سرزمین پہ انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز کیا میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے جتنی خوشی تھی وہ سارا کروڈ ہمیں سپورٹ کر رہا تھا ہماری عوام نے زمباوے ٹیم کا اتنا خراجت سین پیچ کیا جیسے وہ ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے ان کے بھی وہ بینر لے کر آئے ہوئے تھے تو میں خیال ہے کہ جتنا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے زمباوے کرکٹ ٹیم کا اتنا ہی کم ہے کیونکہ ان کے کچھ ایسے پلیئر تھے جو پاکستان میں کرکٹ کھیل چکے تھے پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کا بہت مزہ ہے آپ کو بھی پتا آپ نے بھی ریسنٹ کھیلا ہوگا پاس میں کھیلا ہوگا تو جیسے اس سے پہلے وات بور تھا ہمارا کوچ تھا پاکستان ٹیم کا ابھی وہ زمباوے کرکٹ ٹیم کا کوچ ہے اس نے بڑا ان کو انسپائر کیا کہ نہیں بھئی وہاں پہ کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ دو سال ہمارے پاس پاکستان میں رہا ہے وہ گلیوں میں گھومتا رہا ہے تو میں میسیج دینا چاہوں گا دوسرے ممالک کو بھی آئیں ہمارے ملک میں کھیلیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ سب زندہ دل لوگ رہتے ہیں بے شک ناظرین جہاں جہاں تک پیغام جائے اور بقول شائر کے کہ جہاں جہاں پر میرا پیغام محبت ہے جہاں جہاں تک پہنچے پاکستان ایک نہائید محبت کرنے والے پر آمن لوگوں کا ایک معاشرہ ہے جہاں پر پلانٹڈ چند دہشتگرد تو ضرور بستے ہیں مگر ان کی سرکوبی کے لیے پاک افواج اور پاکستان کا بچہ بچہ ایک دوسرے سے شانے کے ساتھ شانہ لگائے ان کو ختم کرنے ملیا مٹ کرنے کا ارادہ لیے موجود ہے انشاءاللہ جنہی وہ دن آئیں گے جب پاکستان کی گلی گلی میں امن دوبارہ رائج ہوگا بلاو صاحب زنبابوے نے آکے پاکستان میں کرکٹ کا آغاز کر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں زنبابوے کے آنے سے جو ہماری آئی سی سی ہے اور اسی طرح جتنے بھی کرکٹ پلائنگ کنٹریز ہیں ان کے جو کرکٹ بورڈز ہیں ان کے اوپر ان کا مصبت اثر ہوا ہوگا اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی کرکٹ کے لیے پاکستان کی طرف رجوع کریں جناب کیسے ساتھ آجی آجی بلکل میرے خیال سے اب آئی سی سی کو سوچنا چاہیے پاکستان کے مطلعہ کیونکہ زنبابوے نے جیسے ٹور کیا ہے اور اللہ کا شکر آگے کام کیا ٹور آیا ہے اور آئی سی سی کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے اور کوشش کرے کہ پاکستان جیسے سری لنکا بنگلہ دیش جیسے ابھی انڈیا کو تو سننے میں آ رہا تھا لیکن انہوں نے ابھی وہ جو ہے چیئر میں نے کہا کہ ابھی نہیں ہوا سکتے کسی اور ٹیم کو ڈیفینیٹ آنا چاہیے تھا کہ ان کو پتا جلے کہ پاکستان میں کرکٹ کیسی ہو رہی ہے کیونکہ لاز چھ سال بعد ہوگی تھی اس سے بلاول ٹیم کے ساتھ کا اس کو زیادہ پتا ہے کیونکہ وہاں پہ بالکل سکون تھا کوئی پرابلم نہیں تھی اور سکیورٹی بھی بہت اچھی تھی اور میرے خیال سے ٹیموں کو آنا چاہیے بلکہ آئی سی سی کو اس کا جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے پاکستان کی کرکٹ کے مطلے تاکہ وہ ٹیمیں آئے اور پاکستان بہت اچھا پروفارم صحیح زیادہ صاحب آپ کے طرف آتے ہیں اور آپ سے بڑا ایک ٹیکنیکل قسم کا یہ سوال بن جاتا ہے کہ اپنے گیمز کروانی پڑتی ہیں اپنے میچز رکھنے پڑتے ہیں اس سے جو پاکستان کا اپنا کھلاڑی ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا اور کیا اگر یہ کرکٹ دوبارہ پاکستان میں آ جاتی ہے تو ہم دوبارہ اسی لیول کے جیسے آپ بچے تیار ہوئے ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ پانچ سال اگر کرکٹ پاکستان میں ہو رہی ہوتی تو آپ اس سے کہی اچھا پروفارم کر سکتے تھے جی برکر ایسا ضرور ہے کہ جیسے اب ہمیں جیسے اب بلاول کھیلیا میں تو نہیں کھیلیا اپنے ملک میں پاکستان کے لیے جب بھی کھیلیں دوبئی بھی کھیلیں یا در در جا کے کھیلیں تو جب جب ہم کہیں پہ جا کے کھیلتے ہیں تو سارا کروڈ ہمارا گینز ہوتا ہے تو ہمیں ہمارے پر تھوڑا پریشر ہوتا ہے اب جیسے بلاول کھیلیا ہمیں پورے ملک کی پورے کروڈ کی ہمیں سپورٹ تھی تو جب ہمارے ملک میں کرکٹ سٹارٹ ہوگی ہے اب ہمارے ملک میں کرکٹ ہوگی تو ہمیں سپورٹ ہوگی ہمارے کروڈ کی ہمارے تمام پلیئرز کی سپورٹ ہوگی تو ہمارے جو مرال ہوگا ہم اچھا طریقے سے پرفارم کریں گے ہم اسی پرفارم کو لے جب ہم باہر دوسری ملکوں میں جائیں گے تو ہم اسے ہی کانٹیلیو کریں گے جب باہر جاتے ہیں ہماری پرفارم بری نہیں ہوتی ہمارے لڑوں کی اچھا پرفارم کریں لیکن جب ہم اپنے ملک میں کھیل کے باہر جائیں گے تو ہم اس سے بہتر پرفارم کریں گے بہت شکریہ ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات جو جہاں جہاں بھی آج سبرس پروگرام کا یہ اپیسوڈ دیکھ رہا تھا کہ جس میں مجھے بھی آج فخر ہے دن رات محنت کر کے چھوٹی چھوٹے شہروں سے قصبوں سے اپنا نام پاکستان کی لسٹ میں لکھ وائیا اور پھر سٹار بن کے پوری دنیا میں چمکے اور پوری دنیا کو محبت کا پیغام دینے کے ساتھ پاکستان کے ٹیلنٹ کو مطارف کراتے ہوئی بتایا کہ ہم ایک زندہ اور سپورٹس من ٹیم بھی ہیں اور شہر بھی ہیں اور ملک بھی ہیں اگر ہمیں موقع ملے تو ہم پوری دنیا میں فتح کے جھنڈے گار سکتے ہیں کیوں نہ ہو ہماری کرکٹ ٹیم نے ورڈ کپ بھی جیتا اور پوری دنیا کے ممالک کو ان کے اپنے ممالک میں شکستے بھی دی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ پاکستان سے نفرت کرنے والے اور پاکستان کو اس دنیا کے نقشے پر نہ دیکھنے والے ظالموں نے پاکستان کو اس طرح سے اس کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کی کہ جس میں اس میں اس زیادہ سے زیادہ صورت دنیا کو نظر آئے مگر اس گرب آلود شیشے میں سے پھر بھی لوگوں نے دیکھا کہ زمبابوے کے ساتھ کرکٹ کھیل کر پاکستان نے اپنا نام منوایا اب اس کی ٹیم سری لنکا گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کی ٹیم سری بھی ہے ہم ضرور کہیں کہ اے ہمارے شہزادو اے ہمارے ہیروز ہمیں تم سے پیار ہے اور ہم تمہارے دواگو ہیں کہ اس ملک میں بھی جا کر آپ ہمارے لئے فتوحات کے جھنڈے گاڑے بہت مختصر سا ٹائم تھا بہت ہی مایا ناز ہیروز میرے تھا گفت گو بلکل درمیان میں ابھی تھی مگر کیا کریں کہ وقت نے بتایا کہ آج کے پروگرام کا وقت اپنے آخر لمحات میں ہے اور مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے اس پروگرام کی اختیام کا لہذا میں بہت ہی محبت کے ساتھ اور بہت ہی چھوٹے ہونے کے باوجود بھی عدب کے ساتھ اپنے ان قومی ہیروز کو سلام عرض کرتا ہوں مہتر بلاول بٹی صاحب مہتر قیسر عباد صاحب مہتر عویس زیاد صاحب آپ کا ہمارے اس حدایت سٹوڈیوز میں آنا اور ہمیں عزت بخشنا ہم آپ کے لیے تہہ دل سے مشکور ہیں ممنون ہیں اور ہم سب کی اور اس پوری قوم کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو دن دونی راج یونی ترقی عطا فرمائے آپ بلندیوں میں اس مقام پر جائیں کہ جہاں پر پاکستان کو دنیا دور دور سے دیکھ کر کہے پاکستان زندہ بہت ناظرین اس کے ساتھی آپ سے جاد جاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ